ریچی میں نووی نیشنل ریس وارکنگ چیمپنشپ سمپن ہو گئی ہے یہ پرتیوگیتہ موربادی میدان میں پچھلے دو دنوں سے چل رہی تھی جس میں دلسو کے لگ بگ راشتی استر کے کھلالیوں نے حصہ لیا جس میں محلہ اور پرش دونوں شامل ہوئے وہی اس پرتیوگیتہ کا جائزہ لیا ہے سمواداتا شہنواز اختر نے ریس وارکنگ چیمپنشپ راجدھانی ریچی میں سمپن ہوئی جس میں قریب قریب ایک سو پچاس راستی ایک کھلالیوں نے حصہ لیا یہ ریس وارکنگ چیمپنشپ بہت مہتپورن ایونٹ ہوتا ہے ایتلیٹکس کا جس میں ریس اور واک دونوں کا سمیشنن کر کر کے جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریس وارکنگ کا کھلالی جس نے ابھی فینش لائن کروس کیا یہ ایک انٹرنیشنلی اپروفڈ چیمپنشپ ہے جو لگاتار تیسری بار جھارکنگ میں آجیت ہوئی اور دو بار اور آجیت ہونے والی ہے چونکہ پانچ سال کے لیے کسی کو بھی یہ وینیو ملتا ہے یہ ایک انتراستی استر کی پرتیوگیتہ ہے اور رانچی میں ایٹموسفیر کو لے کر کے یہاں پر کھلالیوں کی بڑی پسند ہے کہ رانچی میں جب بھی یہ پرتیوگیتہ ہوتی ہے بہت شاندار رہتا ہے سب سے پہلے تو احمد اکان جی آپ یہ بتائیے اس پرتیوگیتہ کے بارے میں کیا پرتیوگیتہ ہے کیسے اس میں بھاگ لینے سے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ پرتیوگیتہ نائنٹھ نیشنل اوپن ریس وارکنگ چیمپنشپ ہے چونکہ انٹرنیشنل نہیں ہے انٹرنیشنل اتلیٹ نہیں آیا ہے یہ کولیفائنگ راؤنڈ تھا اپنے ایسین گیمز اور کون ویلد گیمز کے لیے تو اس میں تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم آیا ہے بات یہ نیشنل میں اپنا ان کا جو پرفارمنس ہوگا اگر یہ کولیفائنگ راؤنڈ میں جائیں گے تو اسین گیمز اور کون ویلد گیمز میں ٹیم میں سیلیکٹ ہوں گے تو رانچی میں یہ پرتیوگیتہ کب کب ہوئی دو ہزار بیس میں دو ہزار اکیس میں دو ہزار بائیس میں آنے والے دو اور سو میں بھی ہم لوگ یہ پرتیوگیتہ کریں گے ساتھ اولمپین ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کمپیٹیشن کی ویلیو کیا ہوگی اگر ہم بات کریں کٹیگری کی تو دس بیس اور پینتیس کلومیٹر کی کٹیگری ہے اور اسی ٹریک پر پچھلے دو دنوں سے یہ پرتیوگیتہ ہو رہی ہے کیا ہے اس کا کیسے کیسے ہی پرتیوگیتہ ہو کل جو ہے بیس کلومیٹر مین اومین کا یہاں پر ایونٹ جت کیا گیا تھا یہ بار رانچی میں انٹرنیشنل نیشنل لیول کی پرتیوگیتہ ہوئی اور اس میں لگ بھگ ایک سو پچاس راستی ایس طرقے کھلاڑی حصہ لیے انٹرنیشنل کھلاڑی اور کوچز تیکنیکلی ریزن کے ویسے نہیں آسکے ورنہ یہ انترنیشنل پرتیوگیتہ بھی ہو جاتی کیمیرامین کنال کے ساتھ میں شاہنواز اختر نیوز 11 بھارت بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا